بنگلہ دیش اے نے بڑے سخت مقابلے کے بعد پاکستان شاہینز کو پانچ رن سے شکست دے دی آپ کو پتہ ہے کہ ڈاروین میں جاری ہے اس وقت چار اوزا میچز کے سریز پاکستانے اور بنگلہ دیش اے کے درمیان پہلا میچ پاکستان نے ون سائیڈڈ ہرایا تھا پاکستانی شاہینز نے بنگلہ دیش اے کو اور دوسرے میچ میں کافی ٹف مقابلہ ہوا لیکن بالاخر بنگلہ دیشی ٹائگرز نے میدان مار لیا ہے دوستو اور بدلہ لے لیا ہے آپ کا سب کا بدلہ لے گا ارے تیرا فیجر تو یہ کام کیا بنگلہ دیش نے اور لاسٹ مومنٹ پہ جا کے یہ میچ کا فیصلہ ہوا ہے آئیے اس کی ڈیٹیلز پہ چلتے ہیں اور بات کریں گے اس میچ کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی سائیڈ جو ہے وہ نیشن جو ہے وہ زیادہ بیٹر کرکٹ نیشن ہے پاکستان یا بنگلہ دیش کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب اس میچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ویسے جیسے آپ کو پتا ہے کہ دورے پہ گئی بھی یہ پاکستان شاہینز اور بنگلہ دیش اے بھی ہے اور وہاں پر جو ڈاروین میں انٹی سٹرائکرز کی ٹیم بھی ہے تو یہ آپس میں کچھ ٹرائی نیشن سیریز ہوگی اب یہ دو میچز تھے فور ڈے کے وہ ختم ہوئے ہیں ایک ایک سے سیریز برابر ہو گئی ہے اب آگے دو پچاس اوور کی میچز ہیں اور پھر آگے ٹی ٹونٹی کی ایک سیریز ہوگی تو اس لیے پچھلے سال بھی پاکستان گیا تھا وہاں پہ اور اس سال بھی پاکستان گیا ہے پچھلے سال بچے بیجے دس بار سارے پراپر سینئر جونئر مکس کر کے بیجے ہیں تو اس کو وہاں پر بھیجے گیا بیچ میں تھوڑے سے لپادو بھی چلے گئے ہیں ایک دو سال خیر میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن چلیے دوستو بنگلہ دیش والوں کو آپ کو مبارک ہو پاکستان نے پہلا تو ون سائیڈر مارا تھا لیکن اس بار کافی تگڑا مقابلہ ہوا میچ کا ہیرو ہے جی پاکستان کی طرف سے محمد علی اور بنگلہ دیش کی طرف سے اگر میں دیکھوں تو ہے جی اس بار محبود الحسن جوائے جس نے پانچ وکٹے لیں اور بنگلہ دیش کی وکٹری کو بلکل یقینی بنایا اس بندے نے چلیے میچ کی کوئی تھوڑی ڈیٹیل دیکھتے ہیں بنگلہ دیش اے نے پہلے بیٹنگ کی دو سو اٹھا بن رنز بنائے جواب میں پاکستان جلدی آؤٹ ہوا ایک سو اناسے رنز بنائے اور لیڈ لے لی بنگلہ دیش نے اس کے بعد میں بنگلہ دیش بہتر جا رہا تھا لیکن محمد علی جو کہ فاس پولر ہے توفانی سپیل کیا انہوں نے ایک آؤٹسٹیننگ سپیل جس میں چھے فاس پولر نے خیلاری چٹکا دیئے ان کو آؤٹ کیا اور پاکستان کو گیم میں واپس لے آیا اب پاکستان کو کوئی ٹارگٹ لگ بگ دو سو اسی کے آس پاس کا چاہیے تھا نہیں دو سو نوے کے آس پاس کا مائٹ بھی دو سو پچانوے اگر میں صحیح کریکٹ بات کروں تو اس وقت یہ تھا کہ سوری یہ والا پورشن کٹ کر دینا اگر ٹارگٹ کی بات کریں تو پاکستان کو دو سو چھانوے کا ٹارگٹ جو ہے بچاہیے تھا اس میچ کو جیتنے کے لیے پاکستان نے سٹارٹ لیا لیکن دو کھلاریوں دو سینئر کھلاریوں کے صفر پہ جانے کی وجہ سے یہ چیز بالکل خراب ہو گیا اس میں ایک عمر امین جو کہ سب سے سینئر تھے بیٹنگ میں اور دوسرے تھے کامران غلام یہ دونوں زیرو پے آؤٹ ہوئے اور ان دونوں سینئر بلے بازوں کے زیرو پے آؤٹ ہونے کی وجہ سے بوجھ آگیا دوسرے کھلاریوں پہ لیکن پھر بھی نوجوان وکیٹ کیپر بیٹسمن ان کا تعلق کوئٹس سے آگے پشین سے ہے وہ کامرانز بنائے کافی دیر تک رکے رہے ایک سو بیس گیندو کا انہوں نے سامنا کیا تھا کافی تگڑا لڑکا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ ریپلیس کرے گا رزوان اور سرفراز کو جلد ہی ٹیسٹ رکیٹ میں تو یہ ان کا یعنی ایک ینگ وکیٹ کیپر ہے کافی اچھا پلیئر ہے اس کے بعد عرفان خان وہ تو ٹی ٹونٹی کے پلیئر ہیں ایڈونٹ عرفان خان نیازی کو کس کھاتے میں انہوں نے فور ڈے میں ڈال دیا یہ تو اوپر والا بہتر جانے لیکن یہ ہے کہ چلیں طیب طاہر اچھا تگڑا بیٹسمن ہے اس نے فورٹی تھری کیے فورٹی فائف عمیر بن یوسف نے کیا یہ ایک اور بہت اچھا پلیئر ہے طیب طاہر کا جو تعلق ہے وہ سرائے عالمگیر جیلم والی سائٹ سے ہے پھر جو عمیر بن یوسف کراچی سے ہیں دونوں اچھے پلیئر ہیں لیکن یہ فورٹیز میں ہیلپ نہیں کرنا تھا ان میں سے کسی ایک کو کو سیمنٹیز ایٹیز تک جانا تھا لیکن انفورچنیٹلی یہ اتنی ایکسٹینڈ نہیں کر سکے اپنی بیٹنگ کو تو یہی پتہ چلتا ہے گوڈ اور گریٹ میں کہ گریٹ جو ہے وہ ایک سٹپ آگے نکل جاتا ہے تو یہاں پہ ان دونوں میں سے کم از کم کسی ایک کو جو تیچار زیادہ سینئر پلیئر تھے جس میں طیب طاہر کامران غلام عمر امین اور عمیر بن یوسف ان میں سے کم از کم کسی ایک کو لمبا کھیلنا تھا اگر پاکستان میک شور کرنا چاہتا تھا کہ یہ میں جیتے برحال ان کی وکٹ گرتی ہے تو یہاں پر مشکل آ جاتی ہے پاکستان کے لیے چیز میں لیکن اس موقع پہ فاس پولر خورم شہزاد اور فاس پولر محمد علی کے درمیان بنتی ہے ایک پارٹنرشپ یہ دونوں کھلاڑی بڑی زبردست بیٹنگ کرتے ہیں ٹیل اینڈرز اور بہت آگے لے جاتے ہیں پاکستان کو اور ایک امید جگہ دیتے ہیں شاہینز کے لیے کہ یہ میچ ہم جیت سکتے ہیں لیکن جو ہی قریب پہنچے ٹارگٹ کے تو دونوں کی اوپر تلے وکٹ گر گئیں اور جو آگے آنے والے بیٹسمنٹ وہ بلکل نورے نکلے تو وہ بلکل ریزسٹ نہیں کرسکے اور صرف پانچ رنگ کے فرق سے بنگلہ دیش کے ٹیم جیت گئی تو محمد علی نے چھے آؤٹ بھی کیے بیٹنگ میں بھی اکیس رنز بنائے سکسٹی تری بالز انہوں نے کھیلے خورم شہزاد نے بھی اوپرال اس ٹور پر بہت اچھی بالنگ کے اٹھائی سرنز بھی بنائے تو اچھی بالنگ اور باقی جو اپنا ایفرٹ پورٹ کیا یہاں پہ بالنگ میں ہیرو رہے محبود الحسن جوائے پانچ آؤٹ کیے تین رجاور رحمان راجہ نے آؤٹ کیے اور دو وکٹ حسن ورات کے حیثے میں آئیں اور اس طرح سے بنگلہ دیش نے یہ میچ جیت لیا بارال بنگلہ دیش کی کافی ینگ ٹیم ہے پاکستان کے پاس زیادہ تھوڑے سے ایج والے کھلاڑی بھی ہیں جیسے محمد علی ہو گئے طیب طائر بھی کلوز ٹو تھرٹیز ہیں اس کے بعد جو آپ کے طیب طائر ہیں پھر محمد علی بھی تھرٹی کروس کر چکے ہیں تو پاکستان کی طوری زیادہ سینئر ٹیم تھی ان ٹرمز او ٹومیسٹک ایکسپیئنس لیکن بارال میں ہیٹس آف ٹو بنگلہ دیش ٹیم آپ نے بہت اچھا کھیلا آپ کی ینگ ٹیم ہے حالانکہ آپ کے پاس بھی کچھ انٹرناشنل کے لیے پلیئرز ہیں تو اچھا مقابلہ ہوا تائے ہوپ دونوں ٹیموں کے لیے سیکھ ہوگی پاکستان کے سینئر ٹیم کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے یہ تھی میچ رپورٹ کچھ اپ ڈیٹ کیا کیا ہوا دوسرے فور ڈی میچ میں بٹوین پاکستان اے اور پاکستان شاہینز ایسی خبریں آپ کے لیے اور نیوز اور ویڈیوز لاتے رہیں گے